جو شک چالیس روز تک حلال رسک آئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمیں اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے اور ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پرہزگاری عطا فرماتا ہے مروی ہے حضرت سیدنا اقصائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے یعنی اللہ ایسا بنا دے کہ میں جب دعا کروں میرے دعا قبول ہو جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ بناو تمہاری دعا قبول ہوگی ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے وہ امیل سنت کے کلام میں ایک شیر ہے ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا وہ دعا میں اثر مصطفیٰ دیجئے یعنی اللہ تعالی ہمیں ایسی برکت عطا فرمائے کہ ہم جو دعا کر اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے اور اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے ٹھیک ہے یہ تو قرآن پاک میں آگئے نا لیکن جب ہم رزق حلال کمائیں گے تو ہماری اللہ تعالی دعائیں قبول فرمائیں گے یہ حدیث پاک میں بھی سراد آگئی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو ہم حرام روزی سے خود کو بچائیں حضرت سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے چاہدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشانہ بیت المقدس پر اللہ عز وجل کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات کرتا ہے جس نے حرام کھایا نہ اس کا نفل قبول ہے نہ فرض متاجی درست نہیں سوال کرنے کی منع ہے آپ کمائیے اس لئے کمانا ہے کہ میں خود کو اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے بیوچوں کو محتاجی سے بچاؤں میں ہر ایک سوال کرتا ہوں کیا آپ نے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں جو آپ کاروبار کر رہے ہیں یا جو آپ جوب کر رہے ہیں کیا اس کا شرعی طریقہ کیا اس کا شرعی اصول اس کے اسلامی پرنسپلز کیا آپ نے سیکھے ایک مسلمان ہونے کی ایسے ایسے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے کاروبار کا طریقہ کار کاروبار کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ اس کے متعلق ہم شرع رہنمائی لیں ادروائز ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے میں نہیں کہتا کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں حرام ہی ہیں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال ہی ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا مفتی مفتی